اسلام علیکم چکن وائٹ دم بریانی تو یمس فوٹ کے کچن میں آج بنی ہے چکن وائٹ دم بریانی بہت ہی بہترین زائقہ کلر بریانی تو سب ہی نے کھائی ہوگی پر وائٹ دم بریانی کس کس نے ٹرائے کی ہے ضرور بتائیے گا آپ کا ووٹ کلر بریانی یا وائٹ دم بریانی میرا ووٹ تو وائٹ دم بریانی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کے جانب اس کے لیے ہم ایک پتیلی میں ایک کپ تیل لے رہے ہیں اب اس میں ایک درمیانے سائز کی پیاز جسے رفلی کاٹ لیا ہے اس میں ڈالیں گے اب اس کو سنیری ہو جانے تک فرائے کریں گے دیکھئے پیاز سنیری ہو گئی ہے اب اسے تیل سے نکال کر علیدہ پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ پیاز اسیمبلنگ اور گارنشنگ کے کام آئے گی اب اسی بچے ہوئے تیل میں یہ تین عدد بڑے سائز کی پیاز جسے رفلی کاٹ لیا ہے اس میں ڈالیں گے اب اس کو تیل میں مکس کرتے ہوئے اتنا پکائیں گے کہ پیاز بجھ جائے ہمیں پیاز کو سنیرہ نہیں کرنا دیکھئے پیاز نرم ہو گئی ہے اب اس کو تیل سے نکال کر علیدہ باؤل میں رکھ لیں گے اب اسی بچ جانے والے تیل میں ایک عدد بڑی جسے کالی لائچی کہتے ہیں دو عدد بادیان کے پھول ایک بڑے سائز کا دارچینی کا ٹکڑا اور دو عدد تیز پتے ڈال کر اس کو تیل میں دو سے تین سیکنڈ فرائے کریں گے اب اس میں دو کھانے کے چمچے مکس لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہے ہیں اب اسے بھی تیل میں دو سے تین سیکنڈ فرائے کریں گے اب اس میں یہ بارہ سو گرائم یعنی ایک کلو سے زیادہ مرگی کا گوشٹ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی میں دو کھانے کے چمچے یہ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک ڈال رہے ہیں اب اس کو صرف تیل میں مکس کریں گے اور ڈھک کر ہلکی آج پر پکنے دیتے ہیں تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اب چلتے ہیں بریانی کا مسالہ بنانے کی جانب اس کے لیے جو پیاس نرم کر کے علیدہ باول میں نکالی تھی اس میں ایک کھانے کا چمچہ زیرا پانچ ادر سبزلائچی آدھی چائے کا چمچہ جائفل جواتری کا پاورڈر پانچ سے چھے ادر یا اپنے ذائقے کے حساب سے ہری میرچ اور دو کپ یعنی پانچ سو گرام دہی ڈال رہے ہیں اب ان تمام حضہ کو مکسی میں ڈال کر اس کا ایک پیس بنا لیں گے اسے ہم آگے استعمال کریں گے اب چلتے ہیں چکن کی جانب دیکھئے چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہے اب اس چکن کو اتنا بھونیں گے کہ تمام اضافی پانی خوشک ہو جائے اور تیل علیدہ ہو جائے دیکھئے تیل علیدہ ہو گیا ہے اب اس میں جو مسالہ پیس کر پیس بنا کر دیار کیا تھا اسے ڈال رہے ہیں اب اس کو چکن کے ساتھ مکس کرتے ہوئے اتنا پکائیں گے کہ دہی اور پیاس سے نکلنے والا پانی خوشک ہو جائے مسالہ اچھے سے بھون جائے کچھے پن کی خوشبو ختم ہو جائے اور تیل علیدہ ہو جائے دیکھئے تیل علیدہ ہو گیا ہے اب اس میں ایک کب پانی ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک چائے کا چمچہ پسا ہوا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ باریک کٹی ہوئی سونف ایک کھانے کا چمچہ باریک کٹا ہوا دھنیا آدھا کا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا آدھا کا باریک کٹا ہوا پودینہ تین سے چار عدد یہ اپنے ذائقے کے حساب سے ثابت ہرے میرچ چار سے پانچ عدد آلو بخارے اور دو کھانے کے چمچے لیمون کا جوز ڈال رہے ہیں اب اس کو مکس کریں گے اور ڈھک کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں گے کہ چکن نرم ہو جائے اور ڈالے گئے اجزا کی خوشبو اس میں بس جائے دیکھئے چکن گل گئی ہے ابھی اس میں پانی موجود ہے ہمیں پانی کو خوش نہیں کرنا اب یہ مسالہ تیار ہے چاولوں میں جانے کے لیے اب چلتے ہیں چاول بوائل کرنے کے جانب اس کے لیے ایک پتیلی میں چاولوں کو بوائل کرنے کے حساب سے پانی لے لیا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچہ زیرا ایک چائے کا چمچہ ثابت کالیمیٹ آٹھ سے دس ادد لانگ ایک بادیان کا پھول جیسے توڑ لیا ہے ایک درمیانے سائز کا دارچینی کا ٹکڑا سات سے آٹھ ادد سبز الائچی دو چھوٹے سائز کے تیز پتے چاولوں کے حساب سے نمک اور دو کھانے کے چمچے تیل ڈال رہے ہیں اب اس کو مکس کرتے ہوئے اتنا پکائیں گے کہ ایک بوائل آ جائے اب اس میں یہ سات سو پچاس گرام یعنی تین پاو چاول جسے میں نے پہلے ہی دھو کر بھگو دیا تھا اس میں ڈال رہے ہیں اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ چاول 80% تک گل جائے اب اس کو سٹین کر کے اس کا پانی نکال دیں گے اسی پتیلی میں جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے سب سے پہلے چکن کا جو مسالہ تیار کیا تھا اس کی کچھ مقدار ڈال رہے ہیں اب اس پر جو چاول بوائل کیے تھے اسے ڈال کر پھیلا دیں گے اب جو پیاس فرائے کر کے رکھی تھی اسے ڈال رہے ہیں ساتھ ہی ہرے دھنیا پودینے کی کچھ مقدار بھی ڈال رہے ہیں اب اس پر بچے ہوئے چکن کا مسالہ جس میں سے تیل کو علیدہ کر دیا ہے تمام مسالہ اس پر ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں اس پر چاولوں کی تہہ لگائیں گے اب جو تیل علیدہ کیا تھا اس کو اوپر سے ڈال رہے ہیں ساتھ ہی میں فرائے کیوی پیاس اور کیورا ایسنس ڈال کر اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پر بلکل 20 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے جس سے چکن کے مسالے میں جو پانی موجود تھا چاول مکمل طور پر گل جائیں گے اور چاولوں میں بھی مسالے کا ٹیسٹ آ جائے گا دیکھئے جناب یہ گرمہ گرم چکن وائٹ دم بریانی تیار ہے اب اسے مکس کریں گے اور ڈش میں نکالیں گے ساتھ ہی فرائے کیوی پیاس سے گانش کریں گے شکریہ